السلام علیکم کچھ دنوں سے ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عبدالشکور نامی قادیانی ٹرمپ سے شکوا کر رہا ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں مسلمان مانا جاتا ہے مگر پاکستان میں نہیں لہٰذا ہماری مدد کی جائے ہم اس پہ بات نہیں کریں کہ یہ قادیانی وہاں پہنچا گئے سے اور اس کا سہولتکار عمران خان تھا کی نہیں کیونکہ اس کا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ اس قادیانی سے ٹرمپ کی میٹنگ اور پاکستان کے خلاف شکایت کا مقصد اس ریاست کے لئے مشکلیں پیدا کرنا ہے حالانکہ صرف پاکستان ہی نہیں قادیانی مذہب کو ہر مسلمان کافر قرار دیتا ہے کیونکہ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے لہذا جو اللہ کو ایک اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے اور قادیانیوں کا ایمان یہ ہے نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی رسول آئے گا اور وہ آج کا رسول ماذا اللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں جس نے خود رسالت کا اعلان کیا تھا اور خود کو ماذا اللہ دوسرا محمد کہا تھا حضور نے خود کئی بار فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کئی لوگ نبوت کا اعلان کریں گے لیکن وہ اور کچھ نہیں میں از ایک جھوٹ ہوگا ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں اور جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو مطلب آخری رسول بھی ہوئے نا میں قادیان کے ماننے والوں کو اللہ کے مخالف نہیں ٹھہرارا غالباً وہ بھٹک چکے ہیں مگر مرزا غلام احمد ایک جھوٹا انسان تھا یہ واضح ہے ہم قادیانیوں کو ہر حق دیں گے ان کی عزت کریں گے مگر وہ ہمارے مذہب اسلام میں شمالیت کا دعویٰ نہ کریں کیونکہ ان کو اللہ نے پہلے ہی دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے مجھے معلوم ہے اب میں یہ بھی سنوں گا کہ تم کیسے کسی کے کافر ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو سنو یہ خود کو دوسرا محمد کہنے والا ایک واضح کافر ہے اور ہم اسے خود کو مسلمان کہلانے سے روکے بھی نہ اسلام ہماری پہچان ہے ہمیں اپنی پہچان پر آنچانے کا ڈر ہے اگر آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو معذرت آپ نے اسلام کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے ہمارے نبی کے خلاف کوئی بھی فتنہ پھیلائے گا ہم اس سے اعلان جنگ کریں گے قادیانیوں کا کوئی حق کھائے گا تو میں بھی اس کے خلاف ہوں گا لیکن مسلمان کہلانے کا حق صرف ایک مسلمان کو ہے کسی غیر مسلم کو نہیں اور اگر قادیانیوں کو مسلمان مانا جائے گا تو ان کو ہر چیز میں صدار کیا جانا ہوگا صرف گورنمنٹ آو پاکستان کا نہیں بلکہ اسلامی بحث و مباعث میں بھی اور یہ پورا غلط اسلام پیش کریں گے ماذا اللہ جو غلام احمد کو دوسرا محمد کہہ سکتے ہیں وہ کیا اسلام پیش کریں گے میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو شیطان کے پنجوں سے بچائے اور ہمیں یک جہدی کے ساتھ چلنے والی قوم بنائے اور اللہ پاکستان کو ان کافروں کے دباؤ میں آنے سے بچائے یا رب محمد انصر امد محمد السلام علیکم پاکستان زندہ سلام علیکم پاکستان زندہ سلام علیکم پاکستان زندہ سلام علیکم پاکستان زندہ